ڈی این اے کے اگلے وشریشن سے پہلے آپ سے ایک ضروری سوال کیا آپ کو اس بات کی جانکاری ہے کہ آپ نے شریر کے اندر ایک گھڑی فٹ ہو چکی ہے جو ہر پل آپ کے شریر کی گتویدیوں کا دھیان رکھتی ہے یہ گھڑی آپ کو سمیں سمیں پر نردیش دیتی ہے اور کئی بار سہت کو لے کر آپ کو آگاہ بھی کرتی ہے لیکن اکثر آپ اس گھڑی کے علام کو سن نہیں پاتے یا اسے نظر انداز کر دیتے ہیں ویگیان کی بھاشا میں اس گھڑی کو بائیلوجیکل کلوک یا باڈی کلوک کہا جاتا ہے اور یہ باڈی کلوک آپ سب کے شریر میں ہے اور آج اس گھڑی کی چرچہ پوری دنیا میں ہو رہی ہے انسان کے شریر میں بائیلوجیکل کلوک کی کھوج کے لیے امریکہ کے تین ویگیانکوں کو اس ورش میڈیسن کے خشیطر میں سنیوکت روپ سے نوبل پروسکار کے لیے چنا گیا ہے ان ویگیانکوں کے نام ہیں جیفری سی ہال، مائیکل روس بیش اور مائیکل ڈبلیو ینگ ان ویگیانکوں کو نوبل پرائز کمیٹی کی طرف سے قریب سات کروڑ بیس لاکھ روپے کی رقم دی جائے گی اور اس رقم کو تین برابر حصوں میں بانٹ دیا جائے گا اپنے ریسرچ کے ذریعے ان تین ویگیانکوں نے یہ پایا کہ اگر انسان باڈی کلوک کے حساب سے اپنا جیون جیے تو وہ کئی گمبھیر بیماریوں سے مختی پا سکتا ہے اب آپ کے دماغ میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ آخر یہ بائیلوجیکل کلوک یا باڈی کلوک ہوتی کیا ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہمارے دن کی شروعات سوریہ اوڈے کے ساتھ ہوتی ہے اور سوریہ ڈھلنے کے بعد شریر میں تھکان سی محسوس ہونے لگتی ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہمارے شریر کی باڈی کلوک کا سیدھا تالمیل دھرتی کے یعنی پرتھوی کے روٹیشن سے ہوتا ہے ہمارے شریر میں موجود ماس پیشیا بہاری واتاورن جیسے دن اور رات کے سمیں کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے شریر میں ہارمونز بنتے رہتے ہیں بائیلوجیکل کلوک ہمارے شریر میں چل رہے سرکیڈین ریدم پر آدھارت ہے سرکیڈین ریدم ایک ایسی پرکریہ ہے جس کے ذریعے انسان کا سونے اور جاگنے کا سمیں بھوک لگنے کا سمیں اور کئی دوسرے ویوار لینطرت ہوتے ہیں بائیلوجیکل کلوک کے مطابق رات بارہ بجے سے دو بجے کے بیچ سب سے گہری نیند آتی ہے اس کے بعد صبح چار بجے کے آس پاس شریر کا تاپمان سب سے چار بجے کے آس پاس ہمارے اٹھنے کا سمیں ہو جاتا ہے اس سمیں ہمارے شریر میں کورٹیسول ہارمون کی ماترہ بڑھنے لگتی ہے جس سے شریر کو ارجہ ملتی ہے اس کے علاوہ رات میں نو بجے کے آس پاس ہمارے شریر میں میلیٹانین نامک ہارمون ریلیز ہوتا ہے جو ہمیں سونے کے نردیش دیتا ہے یعنی اس وقت جب نو بج کر تیس منٹ ہو رہے ہیں لگ بگ تو یہ ہارمون آپ کے شریر میں ہے اور اب آپ کو نیند آنی شروع ہو گئی ہوگی ویگیانکوں کے مطابق شریر میں ہونے والے یہ سارے پریورتن ایک جین کی وجہ سے ہوتے ہیں جسے پیریٹ جین کا نام دیا گیا ہے پیریٹ جین کی خوج کے بعد ڈپریشن، تھکان اور دماغ سے جوڑی کئی بیماریوں کا علاج بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ پرکرتی کے ویرود جیون جینے سے شریر میں بیماریاں ہونے لگتی ہیں اس لیے اپنی جیون شہلی کو ہمیشہ انشاثن میں رکھنا چاہیے اس سے جوڑی ایک کہاوت بھی آپ نے کئی بار سنی ہوگی یہ بات شریر کی باڈی کلوک سے بہت میل کھاتی ہے اس ریسرچ سے جوڑی ایک ریپورٹ آج ہم نے آپ کے لئے تیار کی ہے تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ آپ کے اندر چل رہی یہ پرکرتی گھڑی آج آپ سے کیا کہنا چاہتی ہے اگر آپ کے دن کے شروعات سبح چھ بجے کے آسپاس ہوتی ہے اور آپ کا دن رات دس بجے کے قریب ختم ہو رہا ہے تو سمجھئے آپ کی بائیلوجکل پلوک سہی کام کر رہی ہے لیکن بھاگ دوڑ بھری زندگی میں اب یہ بدلتا جا رہا ہے یعنی اب سونے کے سمیہ پر لوگ جاگتے ہیں اور جاگنے کے وقت پر سوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے شارعریک اور مانسک بیہوار میں بدلاب آ رہے ہیں رات میں جاگنے واروں کی بات چھوڑ دی جائے تو اندنوں یوٹھ اپنی بائیلوجکل پلوک کو خود بگاڑ رہے ہیں بائیلوجکل پلوک یعنی شریر کی پراکرتک گھڑی جو انسان کے سونے, جاگنے, بھوک لگنے اور پورے بیہوار کو نیانترد کرتی ہے یہ جو ہمارے اندر ایک جین ہے وہ اس کو ریگولیٹ کرتی ہے رات کو وہ فنکشن کرتی ہے جس سے باڈی سمجھ جاتی ہے کہ اب رات ہے اب ساری باڈی کی ایکٹویٹیز کو آرام کرنا ہے اور پھر جیسے ٹائم بڑھتا ہے اور یہ جو پروٹین ہوتی ہے یہ ڈس انٹیگریٹ ہو جاتی ہے ہماری باڈی میں تو پھر وہ جین سوچ آف ہو جاتی ہے جس کے کارن پھر باڈی سمجھتی ہے کہ اب دن ہو گیا ہے اب ساری ایکٹویٹیز ہو جائیں گی ہمارا شریر دھرتی کے سورے کے چکر لگانے کے انسار کام کرتا ہے پردھوی کی پرکرمہ کے ساتھ پیڑ پودھے، پشو اور منوشے جیعوک طور پر خود کو اس کے انکول ڈھالتے ہیں بائیولوجیکل کلوک کے مطابق رات بارہ بجے سے دو بجے تک کا سمجھ ہماری سب سے گہری نیند کے لیے سرکشت ہوتا ہے جبکہ سبح چھ بجے ہمارے اٹھنے کا سمجھ ہو جاتا ہے دراصل سوریودہ کے آسپاس شریر میں کارٹیسول ہارمون ریلیز ہوتا ہے جس کی وجہ سے شریر میں زیادہ سے زیادہ گلوکوز بنتا ہے جو شریر کو انرجی دینے کا کام کرتا ہے تاکہ آپ بستر چھوڑ کر اپنے کام بھندے سے لگیں اس کے بعد 6 بجے سے 9 بجے تک آپ کا بلڈ پرشر پورے دن سب سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے اس کا مقصد شریر کو باہری دباؤ کے انوروب دھالنے کا ہوتا ہے سبح 9 بجے سے لے کر دو بہر 12 بجے تک کا سمیں شریر کی سب سے زیادہ الٹنس رہتی ہے اس دوران شریر میں ٹیسٹسٹرون ہارمون کی ماترہ بڑھنے لگتی ہے جو شریر کو زیادہ انرجی دیتا ہے تمام چیزوں کے تالمیل کے لیے سب سے اچھا وقت دن میں 12 سے 3 کا ہے سب سے تیز پرتکریہ آپ دن 3 بجے سے لے کر شام 6 بجے کے بیچ میں جتاتے ہیں شام کو 6 بجے یا زیادہ سٹیک طور پر کہیں تو سورج ڈھلتے وقت ہمارے شریر کا تاپمان سب سے زیادہ ہوتا ہے پھر شام 6 بجے سے لے کر 9 بجے رات تک بڑھ پرشر سب سے زیادہ درج کیا جاتا ہے یہی وہ سمیں ہے جب ہمیں ریلیکس ہونے کی ضرورت سب سے زیادہ محسوس ہوتی ہے رات میں 9 بجے کے آسپاس ہمارے شریر میں میلاتونین نام کا ہارمون ریلیز ہوتا ہے جس کا مقصد ہمیں سونے کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے بڈی اتنی ایک کمپلیکس اورگنزم ہے جس میں اتنا سارا کنٹرول ہے تو آج کی ڈیٹ میں ہم کو اب بہت کلیرلی سمجھ آ گیا ہے کہ کس پرکار سے ہماری باڈی یہ سب چیز کو ریگولیٹ کر رہی ہے the day and night rhythm or the biological clock اگر آپ biological clock کی آواز کو نہیں سن رہے ہیں تو آج سے ہی اس گھڑی کے علام کو دھیان سے سننا شروع کر دیں ہو سکتا ہے کہ biological clock کی آواز آپ کو کئی گنگیر بیماریوں سے وقت رہتے ہی بچا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ریپورٹ آپ کو ایک سوست جیون جینے میں مدد کرے گی اس ریسرچ کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ آپ کا شریر آپ کو لگاتار سنکیت دیتا ہے اور آپ کو ان سنکیتوں کو گمبیرتا سے لینا چاہیے